زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تذریعوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ہم جنس پرستی تمام اسلامی فقہوں کے مطابق ممنوع اور حرام ہے لیکن دنیا کے سو کارل ترقی آفتہ موالک میں بسنے والے عوام کی عظیم اقصریت الگی بی ٹی جسے عرف عام میں ہم جنس پرست رجحانات رکھنے والوں کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کی ہم ہی ہے اور اس مقروف حیل کو نارمل انسانی رویہ سمجھتی ہے کیتھولک چرچ ہو امریکی ڈیموکریٹک پارٹی ہو حتیٰ کہ امریکی سپریم کورٹ بھی الگی بی ٹی کے ہمیوں کی سپورٹ اور سرپرستی کر رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ ہر سال سترہ مئی کو عالمی دن بنایا جاتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہی یہ ہدایات جاری کر دی تھی کہ بیرون ملک کام کرنے والے تمام امریکی ادارے اس بات کو انشور کریں کہ امریکہ کی سفارتی کوششوں اور بیرون ملک دی جانے والی امداد سے الگی بی ٹی اور اس ایسے دیگر افراد کے انسانی حقوق کو فروغ اور تحفظ مل سکے ناظرین مغربی حقوقتوں کی نظر میں انسانی حقوق کے حوالے سے اس انتہائی اہم کام پر عملی پیشرفت جاری ہے ہم آج کے پروگرم میں الگی بی ٹی کے چند مکرو سرگرمیوں کا دذکرہ کریں گے سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رما ہے تندیم اسلامی کے ایرسور سکالر جناب رضاولاق صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد حسیب اسلم صاحب اور ویڈیو لنک پر فیصلباد سے ہمیں جوائن کریں گے تندیم اسلامی کے سینے رہنما اور معروف اسلامی سکالر ڈاکٹر عبدالصمی صاحب آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رضاولاق صاحب انیس مئی دوہزار بائیس کو امریکن امبیسی کا جو اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ الگی بی ٹی جو ہے یہ مظلوم طبقہ ہے اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کے خلاف جو بھی بات ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پرستی کرتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ الگی بی ٹی ہے کیا اور امریکہ کو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو ہے یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حسین صاحب حسین صاحب دیکھئے جو ایک معاشرتی نظام ہے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی علاقے کا مغرب اور جو ویسٹرن سیولائزیشن مغرب تہذیب یعنی آپ کا کہہ لیں کہ تقریباً ڈیڑھ دو سو سال سے اور ان کی کوشش باقاعدہ یہی رہی ہے کہ جو الہامی حردائت ہے اس کو اس میں سے دور نکال دیا جائے اس میں سے دور کر دیا جائے اور کچھ ان کی اپنی سوچ کے مطابق کچھ اپنی فکر کے مطابق اور کچھ اپنے فلسفے کے مطابق جو کہ ان کا جدید مغربی ریاست کا فلسف ہے اس کی بنیاد پر معاشرتی نظام کو دنیا بارے میں استوار کیا جائے اب کسی زمانے میں برطانیہ امام ہوا کرتا تھا مغربی تہذیب کا آج ہی کل امریکہ اس کا امام ہے تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا اس حوالے سے کہ یہ انیس مئی کون کی ٹوئٹ آئی جس میں انہوں نے ال جی بی ٹی کیو آئی اب اس کا بھی تذکرہ کریں گے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ دواری دنیا میں پرسیکیوٹی یعنی مظلوم طبقہ ہے اور یہ کہ ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں بھی ان کے خلاف بات کی جاتی ہے اس کو وہ بقیدہ گناتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف نفرت انگیز کاروائیاں کی جاتی ہیں چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہو چاہے تحریر کی صورت میں ہو چاہے عمل کی صورت میں ہو تو ہم اس کو سپورٹ کرتے جائیں یعنی اس کو مظلوم طبقہ گنسیڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا مرور پہ جہاں بھی ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں ان کے مشنز کام کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان مشن کی طرف سے یہاں بھی بات پھیلائی گئی بات کا آغاز جو تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا شروع میں کہ وہ انتھنی بلنکن کی سٹیٹمنٹ سے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہاں سے استعار لیا گیا ہے اس بات کو دیکھ یہ تین ایسی چیزیں ہیں آپ کی عمرانی یا تہذیبی معاملات کے اندر جن کو ہسٹری پروف کر تاریخ اس کی گواہ ہے کہ وہ اگر انسان اپنے لیے اس کے حوالے سے قانون سازی یا کچھ ہدایات کا طریقہ کار بنانے کی کوشش کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی عدل کبھی ان میں سے نہیں کر سکتا ایک یہ ہے کہ عورت اور مرد ان کے درمیان حقوق اور اختیارات کا معاملہ کیسے تقسیم کیا جائے یا اس کے اندر عدل کیسے لے کے آ جائے یہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ریاست کے اندر حکمران اور عوام کے درمیان کیا تعلق ہوگا اور پھر یہ کہ ایک معاشی نظام کے اندر آجر اور اجیر کے درمیان کیا تعلق ہوگا یہ بھی دو ایشیوز ہیں جن کو جب تک وحی الہی کے مطابق نہ دیکھا جائے تو ایک عدل کی بنیاد پر نظام قائم نہیں ہو سکتا صحیح بار اب معاملہ جہاں تک عورت اور مرد کا ہے الگی بی ٹی کیو آئی اس سے آگے کی بات ہے ابھی ہم بات کریں گے بعد میں کہ یہ ایک بقاعدہ تحریک کے ذریعے اس چیز کو پوری دنیا میں عام کیا گیا کہ ایسے حقوق بھی موجود ہیں جو کہ صرف عورت اور مرد کے تعلق سے ہٹ کر مرد اور مرد کے تعلق سے بھی عورت اور عورت کے تعلق سے بھی اور باقی معاملات میں بھی یعنی وہ حقوق موجود ہیں اور ہمارے جو مذہبی لیٹریچر ہے مذہبی لیٹریچر سے مراد چاہے وہ ہمارا اسلام کا لیٹریچر ہو جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہمارے مختلف احکامات ملتے ہیں یا وہ چاہے جنہیں آپ کہتے ہیں ابراہم اکفیتز یا جو تین ریلیجنز ابراہم اک ریلیجنز کہلاتے ہیں اسلام ان کی جو بغیر مسخ شدہ تعلیمات ہیں ان کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں رہنمائی دی جاتی ہے یہ جائز ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں بتا جاتا ہے یا نا جائز ہیں الگی بی ٹی کیو آئی کا جہاں تک تعلق ہے تو لیزبین گیز بائی سیکشول ٹرانس جنڈر کوئر اور انٹر سیکس یہ چھے چیزوں پر مشتمل انہوں نے ایکرونیم بنایا ہے یعنی آسان الفاظ میں سمجھے تو ہم جنس پرستی کے جو حمایت تیافتہ یا حمایت کرنے والے یا اس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں الگی بی ٹی ویسے تو انہوں نے اس سے زیادہ اور ڈیٹیلز بھی دے رہی ہیں اسی لئے پلس ڈالا ہے آپ کسی جگہ پڑھیں گے انہوں نے کیو کی بھی دو شکلیں اور ایک دو اے بھی ایڈ کی ہیں ایک اس بھی ڈال دیتے ہیں اندر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی چاہے وہ مرض کی صورت میں جو کہ اپنی سنف سے بھی اور دوسری سنف کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو اور انٹر سیکس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اندرونی فیلنگز کے مطابق جسے وہ جنڈر آئیڈنٹیٹی اور جنڈر ایکسپریشن کا نام دیتے ہیں کہ کوئی اگر محسوس کرتا ہے کسی وقت بھی محسوس کرنا چلو کر دے کہ نہیں میں ایک سنف سے تعلق رکھتا ہوں یعنی میل ہوں یا دوسری سنف سے تعلق رکھتا ہوں جنہیں کہا جاتا ہے ریمبلنگز کہا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ ایسی باتیں جن کے کوئی جڑ یا بیس یا بنیاد نہیں ہوتی بس بنائی ہی ہوئی باتیں سامنے آتی ہیں اچھا اس میں ایک چیز ایسی ہے کیور ایڈنٹیٹی پھر جو ہوتی ہے کہا جاتا ہے کسی ایسی چیز کو جو کہ عجیب سی ہو اور اس میں پھر یہ آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مغرب کے اندر تو خاص طور پر کراس ڈریسرز آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ مرد ہیں وہ عورتوں جیسے لباس پہن کے پھر رہے ہیں اس جیسی حرکتیں مثلا انہوں نے مختلف کٹیگریز کے اندر ڈیفائن کیا یہ میں ان کی اگزاوسٹیف ڈیفینیشن نہیں دے رہا انتہائی جامعہ ڈیفینیشن نہیں دے رہا میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ان چند چیزوں کو ہاں ایک معاملہ اس کے اندر جو جہاں تک ٹرانس جنڈرز کا آتا ہے دیکھئے ہمارے یہاں پہ ایک روایت کے مطابق اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ سراج ہوئے ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ تلف کیے گئے ہیں لیکن ٹرانس جنڈرزم یہاں میں سمجھنے کی ضرورت ہے ال جی بی ٹی کیو آئی پلس ایک پوری موومنٹ ہے اس کے اندر جو ٹی ایز ای ٹرانس جنڈر ڈالا گیا ہے وہ وہ خواجہ سرانی ہے جس کو ہم اپنی روایت کے مطابق یہاں پہ خواجہ سراج گردانتے ہیں تو یقین ان کے حقوق مارے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف کا معاملہ علیہ دا ہے اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ پورا معاملہ کیوں سامنے آتا ہے دیکھئے مغرب کا جو اور امریکہ کیوں اس کی پوشتنائی کرتا ہے امریکہ مغرب کا امام ہے اس کے اندر اس وقت کوشش اس چیز کیا ہے کہ ایک نمبر ون وہ اپنا سیاسی نظام پوری دنیا پہ غالب کر چکے ہیں ہر جگہ وہ موجود ہے ان کا سیاسی نظام نمبر ٹو ان کا معاشی نظام مکمل طور پہ دنیا پہ غالب ہو چکا ہے البتہ معاشر تھی نظام ان کا ہر جگہ غالب نہیں ہے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر ہم اپنا پاکستان کا معاشرہ دے لیں سب کانٹیننٹ کا دیکھ لیں عوام کی سطح پر مسلمان ممالک ایون عرب ممالک کا دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہماری روایات ہیں اسلامی روایات اور مشرقی روایات ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں ساری مشرقی روایات درست ہی ہیں لیکن بہرحال وہ ان کے پر عمل پر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ایکٹیوٹیز کا ساتھ یا جو مختلف قسم کے ان ایجنڈا اس کو سامنے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایجنڈا جس کو وہ ٹو کر کے یا پوش کر کے امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جو معشرتی سطح کے اوپر ان کا ایک پورا سیولائزیشن ہے ان کی ایک پوری تہذیب ہے اس کو امپوز کیا جائے دوسرے ممالک کے اوپر روک صاحب جیسے رضاولاق صاحب نے ابھی الگی بی ٹی کی پوری تاریخ بیان کی ہے تو یہ بتائیے کہ الگی بی ٹی کا نظریاتی بیک گرونڈ کیا ہے آپ کے خواہر میں وسیم صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے اس پر تھوڑا سا ہمیں درہ بیکس سے جس طرح ابھی رضاولاق صاحب آپ کے سامنے ایک تاریخ کی پسمندر اس کا رکھ رہتے ہیں تو سب سے پیچھے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو جدید تہذیب جس کا حوالہ بھی آ رہا تھا اور جدید جو نظام ہے جس کے سیاسی معاشی اور معاشرتی پہلوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی تو اس پر دیکھیں کہ جو پورا ایک سسٹم اوف لائف ہے جس طرح اسلام ایک پورا سسٹم اوف لائف ہے اسی طرح یہ بھی ایک پورا سسٹم اوف لائف ہے اس کی اپنی تمام شاخیں ہیں زندگی کے مختلف گوشوں میں اس کا اپنی نظریات ہے لیکن ان سب کو اگر روٹ لیول پر ڈسکرائب کیا جائے تو اس کے لیے اگر ایک جامع ترین لفظ اگر کہا جائے تو وہ سیکلرزم کا ہے کہ سیکلرزم سے مراد یہ اگر میں آپ کو آسانی کرتے ہوئے اس کو بتاؤں کہ اگر ہم انگلیش میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یعنی کہ موریلٹی میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اس کے فیصلے میں اور نظام تعلیم میں ریلیجن کے رول کو کم سے کم کرنا اب اس کو دوسرے لفظ میں یعنی بس آپ کو دین کو اپنی زندگیوں سے نکال جی جی ایک پرائیویٹ افیر ہو جائے بلکل ایسے لیکن اس کی بھی بیک پر کیا چیز کام کرتی ہے بیک پر یہ چیز کام کرتی ہے کہ حقیقت صرف وہ شئے جو آپ کے فائیو سنسز میں آسکے جیسے آپ دیکھ سکیں سن سکیں چک سکیں چھو سکیں اور سن سکیں ان فائیو سنسز میں آئے یا ان کے ذریعے پروف کی جا سکے یا کم از کم کلکولیشن میں آسکے یعنی کہ وہ شئے جو مادی طور پر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی لفظ مادی اس میں بڑا اہم ہے کیونکہ اسی سے مادیت کی اور میٹریلیزم کی پوری بیس بنتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ دیکھنے میں بڑی سادی سی بات ہے لیکن اس سے روح کا انکار ہو جاتا ہے اس سے وحی کا انکار ہو جاتا ہے اس سے خدا کی ذات کا انکار ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے جو حقائق ہیں اس دنیا کے اس کائنات کے جن کے بغیر اس کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے ان سب کا انکار ہو جاتا ہے اب اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹے سے مثال کے طور پر اس کائنات کی ایک بڑی عظیم حقیقت یہ ہے کہ وسیم صاحب ہم انسان یہ صرف گوشت پوست کے بنے ہوئے اس جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب خاص سے پھونکی گئی ایک روح ہے جس کی اپنی ضروریات ہے جس کی اپنی غزہ ہے اس کا اپنا ایک مقصد ہے اس کی اپنی ایک منزل ہے اس کی اپنا ایک اوریجن ہے اس کی پوری ایک لائف ہے جب ہم مادیت کی ڈیفنیشن کے اوپر انسان کو پرکھتے ہیں اور اس روح کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر دیکھنے میں تو یہ حیوان نوم ہے بلکل ایک زیادہ زیادہ آپ اس کو سوشل انیمل کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جب آپ روح کا انکار کرتے ہیں اور روحانی تعلیم کا اور وحی کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں جو بھی آپ بات کر رہے تھے ساری یہ اگر آپ دیکھیں جو الگی بی ٹی کے ہوا یا جو بھی چیزیں ہیں یہ صرف کوئی انٹی اسلامی پرسپیکٹیو نہیں ہے اس کا یہ تمام جو ریلیجن جس طرح بھی اشارہ کر رہے تھے تمام ابراہیمی مذاہب جو ہیں جو وحی کو مانتے ہیں روح کو مانتے ہیں ایک جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے مسائل کا حل ہے اس کو جب اگنور کیا جاتا ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے یہ اب انٹرسٹنگ ایک فنومنہ آتا ہے آگے کہ جب آپ نے روح کا انکار کر دیا پیچھے صرف جو ہیوانی جسم رہ گیا تو اس ہیوانی جسم کی جو خواہشات ہیں وہ مقصد کا درجہ حسن کر لیتی ہیں جب روح کو اگنور کر دیا تو پیچھے جو ہمارا ہیوانی جسم ہے اس کی جو خواہشات ہیں اس کی جو انویٹڈ کوماز میں میں ضروریات کہوں وہ مقصد کا درجہ حسن کر لیتی ہیں اب ذرا آپ غور کریں کہ ان ضروریات میں سے کھانا پینا ہماری ایک ضرورت ہے اسی طرح ہماری سپیشی کے کنٹینویشن کے لیے دیکھیں اگر ہم ان ضروریات کو تقسیم کریں تو دو عصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک پریزرویشن آف سیلف کے لیے آپ کو مجھے اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کھانے کی پینے کی غزہ ہوا ان چیزوں کی ضرورت ہے ایک ہماری نسل کی وقعہ کے لیے پریزرویشن آف سپیشی کے لیے ہمیں سیکس کے جذبے کی ضرورت ہے یہ جو سیکس کا جذبہ ہے یہ اصل میں ذریعہ ہے اس نسل کے باقی رہنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے بڑے خودصورت الفاظ ہے نساؤکم حرثلکم تمہاری خواتین تمہارے لیے کھیتی ہیں اسی طرح و من آیاتی انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہا اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جان سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو اب جب سکون حاصل کرنا اور اولاد کا ہونا اس کو نتھی کیا گیا آپ کے اپوزٹ جنڈر کے ساتھ لیکن یہ کس نے کیا یہ وہی کی تعلیم نے کیا ہماری روح کی تعلیم نے کیا اگر اس کو اگنور کر دیں تو پھر کیا ہے کہ لسٹ فور لسٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنسی جذبہ اس کی تسکین چاہیے صرف اس کی تسکین کے لیے کوئی آگے عالی مقصد نہیں ہے یہاں آپ ایک ہمارے ایک سکولر تھے ان کا بڑا اچھا ایک جملہ ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ مغرب جو ہے اس میں لسٹ کو یا جنسی جذبے کو ایک مقصد کی ایسیت حاصل ہے اور اولاد ایک بائی پروڈکٹ یا بلکہ اکثر کے نزدیک ایک سائیڈ ایفیکٹ کی ایسیت حاصل ہوتی ہیں جبکہ اسلامی پرسپیکٹیو میں اولاد اور نسل کی بقاہ یہ ایک اہم مقصد ہے جبکہ جنسی جذبہ اس کا ایک ذریعہ ہے تو جب ذریعہ کو مقصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور وہ حیثیت دے دی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مقصد کو جس مزید ذریعہ سے پورا کیا جائے وہاں سمجھئے نا ایک ذریعہ ہے اس کے لئے آپ نے مقصد بنا دیا تو پھر اس کے ڈھیر ذریعہ آپ نکال سکتے ہیں اس جذبے کے حوالے سے دو اپوزٹ اکسٹریمز پائی جا سکتے ہیں ایک وہ اکسٹریم ہے جو ہم دیکھتے ہیں جب یورپ جو ہے وہ اپنے طریقی کے دور میں تھا تو وہاں کا جو ریلیجیس سینٹیمنٹ تھا وہ کیا تھا کہ اس جذبے کو کچل دیا جائے ایک رہبانی ہیتا ہے کہ مہی جہ تو عورت تو ہے ہی برائی کی جاڑ اور جہ جذبہ ہی برائی ہے جہ شیطنت ہے لہٰذا اس کو بلکل کچل دیا جائے ایک ووکسٹریم تھی اور ایک ووکسٹریم ہے جس پر آج مغرب کوئی کنٹرول ہی نہیں اور جس کے ساری ترمونالوجی جس کے آگے پلس لگا دیا گیا ہے کہ یہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل بلکل یعنی کہ اب اس جذبے کے اوپر جتنی روک ٹوک تھی ساری اسے کھول دیا گیا جبکہ اصل جو حقیقت ہے وہ ان دونوں کے ترمیان ایک احتدال کی قیفیت کا نام ہے وہ احتدال کی قیفیت کا کیا نام ہے کہ جہ جذبہ باقی بھی رہے اس کو پورا بھی کیا جائے لیکن ویڈن لیمٹس ان مورال سٹینڈرز کے مطابق جو وحی نے ہمیں دی ہیں اور چونکہ نور ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہا ہے تو لہٰذا ابھی جو ابراہیمی مذہب کی بات آئی تھی بائی اٹ لارج وہ تعلیمات تقریباً سیم پائی جاتی ہیں تمام مذہب میں اگر ہم دیکھیں کوئی میجر اس میں اختلاف نظر نہیں آتا جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو پھر ہم ان اکسٹریمز میں چلے جاتے ہیں جب ہم ان دونوں اکسٹریمز پہ جاتے ہیں تو نیٹ ریزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کمپلیکیشن وہی پیدا ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس لیے آپ اگر غور کریں قرآن ویڈیت میں جب بڑے بڑے رسولوں کا ذکر آتا ہے ان میں سے ایک بڑے اہم جو رسول حضرت علوت علیہ السلام ان کی قوم کا ایشو آخر آپ غور کریں سادہ زنا بھی ہو سکتا تھا میل اور فیمل کے آپس میں مسئلہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا لیکن ان کی تباہی کا باعث یہ ایک گناہ بنا یہ ایک گناہ بنا جو کہ ہم جنس پرستی تھی کیوں یہ ایک کمپلیکیشن ہے سیکشول انارکی کی سیکشول انارکی الٹی میٹلی کمپلیکیشن کی شکل اختیار کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچتی ہے کیسے اگر آپ فل اس کو کھول دیتے ہیں اس کے رستوں کو جیسا کہ آج مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں ہے بہت سے ممالک میں تو حالت جی ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی اپنی اسم جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی اور پھر وہ ساری زندگی کا جو ایک پیرادائیم ہے وہاں ہمیں اس کا اندازہ ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طولرنس کریئٹ ہو جاتی ہے جب یہ طریقہ ایک ذریعہ ہے وہ آپ نے ایک دفعہ کیا دو دفعہ کار کر کے آپ کا دل بھر گیا اب وٹس مور وٹس مور وٹس نیکسٹ وہ کرتے کرتے پھر آپ جسے کہتے ہیں وہ ہمجنس پرستی کی طرف پھر پیڈوفیلیا کی طرف پھر بسٹیلیٹی کی طرف پھر اس طرح کی کمپلیکیشنز آتی ہیں کہ ان کا اگر اردو میں ترجمہ بھی کیا جائے تو ہم شرما جائیں کوئی انتہائی نہیں ہے یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آگے پلس لگا ہوا تو یہ ایک اس کی ایک سٹریم ہے دوسری ایک سٹریم کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ رہبانیت والا جو معاملہ تھا یا ابھی بھی دنیا کے کچھ علاقوں میں مذہبی جسے کہتے ہیں سینٹیمنٹ کے نام پر ایک ایسی سٹریشن کریئٹ کی جاتی ہے یا اگر آپ اگر بالکل ایک سٹوڈنٹ کی ایسی ایس سے دیکھیں اس پورے سٹریشن کو تو وہ تمام سیکشنز آتھ سوسائٹی جہاں اس چیز کا جو نارمل وے آؤٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا مثلا مرد حضرات ہیں عرصہ عرصہ اگر فرض کریں اپنی خواتین سے دور ہیں اور اگر اس طرح کے انوائنمنٹ میں ہے جہاں ان کے لیے نارمل جو وے آؤٹ شریعت نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے یا نکاح ان کے لیے مشکل ہے یا اگر ہو گیا ہے تو تب دوری ہے معاشی مجبوریوں کے وجہ سے یا کسی اور مجبوریوں کے وجہ سے اب وہاں اس طرح کی کمپلیکیشنز پر ہم زیادہ دیکھتے ہیں سوائٹی کے ان سیکشنز میں تو جو دونوں ایک سٹریمز ہیں ایک کو آپ پریشر ککر تھیوری کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بلکل اوپر سے بند کر دیں نارمل وے آؤٹ اور نیچے سے جنسی اشتہا جاری رہے اور دوسری طرف آپ اسے طولینس تھیوری کہہ سکتے ہیں کہ نارمل وے آؤٹا وہ کر کر کے بلکل دل بھار جائے اور انسان پھر کمپلیکیشن کی طرف چاہنا جائے ان دونوں کی کمپلیکیشن ادھر ہی آتی ہے تو اندر نیٹ ریزولٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں ایک سسٹم دیا ہے اس میں انپوٹ اور آؤٹ پوٹ کوئی میچ رہنا چاہیے مسمیچ نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ کہ جتنی انسان کے اندر اس کی اشتہا پائی جاتی ہے نیچرلی اس کے آگے نیچرل وے آؤٹ اسے ملنا چاہیے ایک بیلنس لیگل اور یوں آپ کہیں کہ شریع ایک طریقہ ایک محذب طریقہ جو معاشرہ دیتا ہے نیچرل ایک وے آؤٹ دیتا ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے اگر دونوں اسٹریم ہو جائیں تو پھر ایک ہی کمپلیکیشن نکلتی اب اس پورے سینیریو میں آپ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ جو انہیں حقوق کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو حقوق نہیں چونکہ مر رہے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں اور اب یہ میسی کے جو ٹویٹ آئی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مظنون طبقہ ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں حسیب صاحب جیسے مغرب جو ہے وہ اپنا سیاسی اور معاشی ایجنڈا تو جو ہے وہ پوری دنیا میں نافذ کر چکا ہے اور اب معاشرتی ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کر رہا ہے تو انہی کا یہ خیال یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں مسلم ممالک میں عورتوں کے بچوں کے اور ٹرانسجنڈر کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا رہے ہیں کیا ان کی اس بات میں کوئی صداقت ہے حسیب صاحب آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے اور جیسے کہتے ہیں کڑوی حقیقت کے طور پر ایک سوال ہے اس میں ابھی رضی اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تین زنگی کے ایسے گوشے ہیں معاشرتی معاشری سیاسی جس میں انسان عدل پر نہیں آ سکتا اگر ان تینوں میں ہم دیکھیں تو اصل میں ان تینوں میں دو طبقات ہیں جن کے درمیان ایک کلیش کسی کیفیت پائی جاتی ہے اور ان کے درمیان عدل قائم کرنا ہی اصل ایشو ہے معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کا انہوں ذکر کیا معاشری سطح پر مالک اور عجیر کا یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ دار اور مزدور اور جو سیاسی نظام ہے اس میں آپ اس کو حاکم اور محکوم کے سنس میں دیکھ سکتے ہیں اسلام کی جو تاریخ ہے اس سے پہلی کی جو انسانی زندگی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اوپر والے تھے مرد اور سرمایہ دار اور حاکم جو بہت اوپر تھے اور جو نیچے والے تھے وہ بہت پیسے ہوئے تھے عورت بھی بہت پیسی ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں اسلام نے اسے اٹھایا مزدور بھی بہت پیسا ہوا تھا غلام بھی بہت پیسا ہوا تھا محکوم بھی بہت پیسے ہوئے تھے اسلام نے انہیں اٹھایا اسلام نے جو ایک روشن مثال قائم کی سیرت کے دور میں اور خلافت راشتہ کے دور میں وہ تو ایک اکشین جسے کہتے ہیں ایک ایڈیل مثال پیش کی ویسے مثال تو دوبارہ سامنے آ نہیں سکتی کہ قانونی طور پر تو اگرچہ اسلام نے اوپر وانوں کو اوپر رکھا مرد کو گھر کا سربراہ قائم رکھا سرمایہ دار کو سرمایہ کا مالک رکھا حاکم کو بہرال اوپر ایک حیثیت دی لیکن نچلے جو تینوں تھے ان تینوں کا اخلاقی جو مقام تھا وہ بہت بلند کر دیا عورت کا اخلاقی مقام بہت انچا ہو گیا اور غلام کا یا مزدور کا حاصل سے محنت کرنے والے کا مقام اخلاقی بہت انچا ہو گیا اسی طرح محکوم کا معاملہ ہے لیکن اس کے بعد جب اسلام کی تعلیمات سے انسانیت پھر سے جسے کہتے ہیں آپ نیو سمیلیہ کے اسے بھول گئی تو پھر دوبارہ ہم اسی کیفیت میں آ گئے اب جب مغرب نے دوبارہ سے ایک رینائسنس کی تحریک شروع کی جو کہ اصل میں اسلام حصہ مستار لی ہوئی روشنی کے تحت اس نے شروع کی اس نے پھر سے ان تینوں کو اٹھانے کا نارہ لگایا آپ غور کیجئے مغرب میں اٹھنے والی تین بڑی تحریکیں ایک طرف جمہوریت کی تحریک ہے کہ محکوموں کو اٹھایا جائے دوسری طرف کمیونزم کی تحریک تھی کہ مزدوروں کو اٹھایا جائے اور تیسی طرف اب فیمنزم کی تحریک تھی لیکن اسلام جو ان کے ڈیو حقوق تھے ان تینوں کے وہ سب پہلے دے چکا تھا پہلے دے چکا تھا لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے پھر سے اسی پری اسلامک سٹیٹ میں ہم جا چکے تھے اب عورت کو اٹھانے کے لئے فیمنزم کا معاملہ ہوا اب ہوا کیا کہ عورت کو اٹھایا جائے یا یتیم بچوں کو یا بچوں کو یا معاشرے کے وہ تمام پیسے ہوئے طبقہ جن کو ہم نگلیکٹڈ کلاس کہہ سکتے ہیں جس میں ابھی یہاں حوالہ آیا کہ بھئی جو ابھی آپ نے سوال میں بھی پوچھا کہ ٹرانسجنڈر کے حقوق کے والے سے وہاں بات کی جاتی ہے اگرچہ میں یہاں پھر ایک بات واضح کر دوں کہ یہاں ٹرانسجنڈر سے مراد کیا ہے وہ بھی رضا اللہ صاحب اسپلین کر چکے ہیں کہ جو اریجنلی خواجہ سرا ہوتے ہیں میں اس کو ذرا میڈیکل بھی آپ کے سامنے اسپلین کروں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی اور اس کا میل یا فیمل جو ایک اٹیچوڈ ہے یا اس کی جو ایک فیزیکل اپیرنس ہے جو معاملہ ہے اس کے بائیولوجی کا وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے کہ بعد میں ایک شخص مرد ہے لیکن وہ اپنی جنس کو تبدیل کرواتا ہے ان دو چیزوں میں بڑا زمین اپنی مرضی سے ہاں یعنی کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیچرل اور ایک اکوائیڈ جو ٹرانس کرتا ہے وہ نیچرل کو تو ایسے ٹرانسجنڈر بھی نہیں کہنا چاہیے پاکستان میں ریسنڈی یہ سوارے سے قانون سازی بھی ہوئی ہے جی جی ایسے ہی ہے تو جو ٹرانس فارم ہو کر اپنے آپ کو اس طرف کرتے ہیں اس بارے میں ہمیں بات واضح رہنے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعیدیں ہیں اس معاملے پر آپ اس سے اندازہ کریں کہ لانت کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو کچھ آجیز میں وہ جب سورت نساء میں بیان کی جاتے ہیں تو ان میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی تخلیق کو چینج کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بنایا ہے وسلم صاحب اس میں بھی ہمیں ایک پیچھے تھوڑ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ یہ جسم اس کا میں مالک ہوں میں جو چاہوں کروں تب خرابی شروع ہوتی ہے جب یہ سمجھا جاتا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں ایک غلام ہوں میرا ایک رب ہے ایک آقا ہے اس نے مجھے یہ جسم دیا ہے تاکہ میں اس زندگی میں امتحان کی ایک زندگی ہے اس کو میں گزاروں اور ایک بیہیو کر کے اس آخرت کی زندگی میں صلح پاؤں اور اس آخرت کی زندگی میں عذاب سے بچوں یہ تھیوری پوری الگ ہے یہ دنیا ہی الگ ہے پوری اور جبکہ یہ سوچنا کہ کون اللہ کون آخرت کی زندگی کون سی رہو کچھ بھی نہیں بس میرا جسم ہے اس میں میری لسٹ ہے میں اس کا مالک ہوں جیسے میں چاہوں میں نے اپنی لسٹ کو پورا کرنا ہے بندہ بان کے پورا ہوتی ہے بندہ بان کے میرا جسم میری مرضی ایسا ہی ہے جب میرا دن کرے گا میں عورت بان جاؤں ہوں جب میرا دن کرے گا میں بائی سیکشن ہوں انٹر سیکشن ہوں جو بھی ہوں میری مرضی ہے یہ پوری تھوٹ ہے اس کے پیچھے تو جہاں تک حقوق کی بات ہے دیکھیں پھر وہی بات ہے مغرب جو ہے اس نے جب جی رینائسنس کی تحریک کے ذریعے ایک معاملہ شروع کیا تو اس نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزدروں کو حقوق نہیں ملتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر فرض کریں ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو میں اس کو تصنیم کرتا ہوں کہ جو نگلیٹڈ کلاس ہے صحیح ہے اس کے بارے میں نگلیٹشن رہی ہے اور اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہم جو معاشرے کے افراد ہیں بالخصوص جو دینی جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے پیسے وطبقات کو اٹھانے کی اس طرز پر کوشش کریں جس طرز پر دین نے انہیں اٹھایا ہے تاکہ کوئی اور اپنے جھوٹے حقوق کے نعرے کے تحت جھوٹے اپنے جھنڈے کے تحت ان کو جمع کر کے ان کا میس یوز نہ کریں یہ ابھی جو آپ نے کہا آدھے سچ والی بات تو اس میں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حقوق کا معاملہ ہونا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے دینی پیرڈائیم میں لیکن اس کی آڑ لے کر یہ کام کرنا کہ وہ سب جو الگی بی ٹی کیوں کی جو ابھی لسٹ بتائی کہ ہم جنس پرستی والے جو سب لوگ ہیں ان کو نیچرل قرار دینے کی کوشش اس میں آخری بات میں آپ سے کہوں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیچرل فنومنہ کیا ہے اگر کسی شخص کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا مل ٹو مل اس کی اٹریکشن ہے یا فی میل ٹو فی میل اٹریکشن ہے یا اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں اس کو اگر ہم اپنی پرسپیکٹیو میں کہیں تجھے نفسیاتی بیماریاں اب جب نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے لئے آپ نے ہسپتال بنایا ہوتے ہیں ان کو آپ نارول ماشرے میں چلنے پر نہیں دے قبل علاج امراض ہے علاج مرض ہے اور یا آپ یوں کہیے کہ اس کے بارے بھی ایک concern ہونا چاہیے انہیں society سے الگ کر کے ان کو normalize کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ انہیں normalize کروانے کی کوشش کی جائے یعنی انہیں کہا جائے کہ یہ بھی normalی ہیں انہیں اس کے حقوق کے لئے کوشش کرنی دی جائے ان کا اصل حقوق جی ہے میں سمجھتا ہوں ان کا اصل حق جی ہے کہ انہیں معاشرے سے الگ کر کے ان کے لئے ان کا علاج کیا جائے انہیں سمجھایا جائے کہ جو آپ کو feeling آ رہی ہے ٹھیک نہیں ہے اس کا اصل حق جی نہیں ہے کہ اسے کہا جائے ہا تم تو بہت اچھے ہو تم نہیں کرتے رہو میں آپ کو چھاتی سے ایک مثال دیتا ہوں ایک پاگل ہو جائے فرض کریں کوئی شخص اس کا اصل حق جی ہے کہ اسے پاگل خانے میں جمع کر آیا جائے اس کا علاج کیا جائے یہ حق نہیں ہے کہ ساروں کو کہا جائے نہیں یہ گانیاں دیتا رہتا ہے یہ اینٹے پھینکتا رہتا ہے لوگوں پر اس کا حق ہے کہ یہ اینٹے پھینکے اس کا حق ہے کہ یہ سب کچھ کرتا رہے اس کا حق ہے کہ کھڑا ہو کر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تو اس کا حق ہے کہ جو کپڑے اتار دیں یہ اس کی حق نہیں ہے اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے الیک سینٹر قائم کریں اس کو بتائیں کہ اصل زندگی کیا ہے یہ اصل حقوق جس کی طرف ہمیں توجہ دینے رضا اللہ صاحب مغرب کا جو سوشل انجننگ پروگرام ہے اس کا ایجنڈا بھی جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کرنے کی جو ہے وہ کشش کی گئی ہے جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا داکٹر صاحب سے تو یہ بتائیے کہ ماضی اور حال کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کا کیا طرز عمل رہا ہے اور کچھ عرصہ پہلے جو ایک قانون سازی ہوئی ہے پاکستان میں اس حوالے سے اس پہ بھی تھوڑی سی روشن گھا دیں جی وسیم صاحب پہلی بات ہوئی ہے جیسا کہ داکٹر صیب صاحب ابھی پوری ایک تفصیل بتا رہے تھے سیکلورزم اور اس سے آگے پھر بات بڑی کس طرح فیمینزم اور فیمینزم سے کس طرح اس کی آگے کڑی چلتے چلتے اس حالت تک پہنچے ہیں ہم سوشل انجینئرنگ کے ایجنڈے کی وہ بات کر رہے تھے جاہے لبرالزم اور فیمینزم اور فیمینزم کا عام طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ویف میں فرسٹ ویف تھی وہ جو تقریباً ایٹین نائنٹی سے لے کر اور نائنٹین تھرٹی فورٹی تک اور اس میں جو ان کے دیمانڈز تھی بڑی سمپل سی تھی کہ ہمیں آپ تعلیم کے اندر اور عورتوں کو حقوق دیا جائے یعنی تعلیم کے اندر ان کو حق دیا جائے ملازمت کے حقوق دیا جائے ملازمت کے ووٹ کا حق دیا جائے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک نسل پرستانہ موومنٹ تھی اس وقت کی جو وہاں کی بڑی بڑی فیمینزم ہیں اگر ان کی تحریریں آپ پڑھیں اس وقت وقت نہیں ہے کہ ان کے اندر ہم بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے حقوق کے لیے اگر بلیک امریکنز افریکن امریکنز یا برطانیہ کے اندر لوگ اس طرح کے جو ہیں دوسری نسل سے تعلق رکھنے والے گورے نہیں اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو ہم پسند کریں گی کہ ان کو مار دیا جائے بدایہ اس کے کہ ہمارے حق میں بات کریں وہ ایک اس وقت کی نسل پرستانہ موومنٹ تھی لیکن جو سیکنڈ اور تھرڈ ویو افیمینزم ہے جو ہمیں صاف نظر آئی نائنٹین فورٹیز اور ففٹیز سے لے کے سیونٹیز ایٹیز تک اور پھر ایٹیز سے لے کے آج تک اس میں کچھ چیزیں بہت کلیر کٹ ہمیں نظر آیا ہے انہوں نے جو آپ کا ترڈیشنل وی آف تھنکنگ تھا اس سے ہٹ کر ایک ایسا وی آف تھنکنگ شروع کر دیا جسے آپ پوسٹ مارڈنیزم ماں بات جدیدیت کہتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں جس میں پدر شاہی کے وہ ذکر کرتے ہیں بار بار اس چیز کا ذکر کرتی ہیں کہ مسوجنی کے عورتوں کے خلاف ہی ہمیشہ بات کی جاتی ہے اور مرد ہمیشہ عورتوں کے اوپر تسلط ہی رکھتے ہیں جہاں مرضی ہوں جس وقت کی مرضی بات کی جاری ہے جس علاقے کی مرضی بات کی جاری ہے ہمیشہ انہوں نے یہی طریقہ کار اپنا رکھا ساتھ ساتھ وہ یہ کہ جو دو ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے میل یا فی میل کے اٹریبیوٹس کا ہونا یا سیکس ہے باقاعدہ اورگنز کا ہونا ان کی کوئی بائیلوجیکل حقیقت ہے ہی نہیں یہ سب سوشل یعنی سوسائٹی کے اندر سے تحق کرنے والی باتیں ہیں تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم اثر دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے اس پوری فیمنس مومنٹ میں پھر اس طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ کے پاس ال جی بی ٹی کیو اور پتہ نہیں ایسے کتنے نام آجاتے ہیں اب اگر پاکستان کی بات کرنے تو سب سے پہلے ہمارے پر اگزمپل آتی ہے آپ کے پاس قانون سازی کی نائنٹین سکسٹیز میں جب آئلی قوانین ایوب خان کے زمانے میں اور سب کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک انکار حدیث کرنے والے شخص وہ ان کے بہت قریب تھے بڑے عالم تھے لیکن بہرحال ان کا ایک ہی اٹریبیوٹ تھا کہ وہ انکار حدیث کے قائل تھے اور اس کی وجہ سے آئلی قوانین میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جو کہ مین سٹریم مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں تھی آج تک قابل قبول نہیں ہے معاملہ اس کے بعد بھی چلتا رہا مثلاً یونائٹی نیشنز کے تحت جتنے کنونشن کے اوپر سائن کیا گیا نائنٹین سیونٹیز کے اندر سیڈا کا کنونشن جو تھا کنونشن اون ایلیمنیٹنگ دسکریمیناشن آل کانڈ او دسکریمیناشن اگنسٹ ویمن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف کانفرنسیز کی گئیں اس دوران میں نائروبی کے اندر کانفرنس یعنی کینیا کے اندر کی گئی پھر کائرہ کے اندر کی گئی پھر بیجنگ کے اندر بیجن پلس فائیو والی جو تھی سن دوہزار میں اور اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہا ان سب کا مقصد کیا تھا سب کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک طریقہ کار یا جو ایک سوشل سٹرکچر پاکستان میں رائج ہے اس میں بہت ساری چیزیں اسلام کی بنیاد پر بھی تھی بہت سارے ہمارے مشہر کی اقدیار کی بنیاد پر بھی تھی مثلا یہ کہ عورتیں عام طور پر گھر میں رہنا پسند کرتی تھی اور ہیں ابھی بھی آپ کے جو پردے کا نارمل کانسپٹ اتنا تو ہے کہ دپٹا اور چادر ساتھ یہ کہ جو یہ والی خرافات ہیں جس میں یہ کہ ہومو سیکشوالٹی یعنی کہ ہم جنس پرستی اور پھر یہ کہ مختلف خرافات کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے اس کو تو ہر ایک ناپسند کرتا تھا لیکن اس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے بقاعدہ پوش کیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ نائنٹیز کے اندر تو یہ کانفرنسیز کے تحت سن دوزار کے بعد خاص طور پر مشرف دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو روشن خیالی کا پورا کانسپٹ تھا اور اس کے بعد پھر حفظ نسوان کے نام کے اوپر بلز وڈائی کانون سازی ہوئی اور یہاں پہ ہم جو ہماری مذہبی سیاسی جمعاتیں ہیں ان سے بھی ہم گلہ گرتے ہیں کہ وہ موجود تھے ایک اسمبلی میں تو اکثریت تھی ان کی اور باقی جگہوں پہ بھی وہ ممبران موجود تھے لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی علامتی مخالفت ہو کی انہوں نے علامتی مخالفت ہوگی لیکن اس کا اثر نہیں ہو سکا کم از کم اتنا ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اسلام کے اور پاکستان کے ماشر تھی نظام کے خلاف بقاعدہ حملہ ہو رہا تھا تو اسمبلییں چھوڑ دیتے ہیں نکلاتے ہیں وہاں سے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے اور آگے چلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دوزار دس کے بعد ہمارے ٹرینڈ یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا ہے ویلنٹائنز ڈے کا عورت مارچ وگرہ کا اور پھر یہ کہ جو ہماری پشلی حکومت تھی جو کہ ریاستہ مدینہ کی دعوی دار تھی اس حکومت کے اندر ایک تو دوزار سترہ میں پاس کیا وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ خاجہ سراؤں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے لیکن ٹرانس جنڈر ایکٹ کے تحت ایسے معاملات کو بھی زیرے بحث لیا گیا جو کہ صرف خاجہ سراؤں سے متعلق نہیں ہیں صرف زیرے بحث ہی نہیں لیا گیا قانون سازی کر دی گئی بات رائدہ یہ دوزار سترہ میں ویسے تو پچھلی حکومت سے پہلے کی تھی لیکن بارہل اس پچھلی حکومت کے دور میں بھی انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے اس حوالے سے اور پھر یہ ہے کہ ہم سب کے علم میں ہیں کہ ایک اور قانون بڑا متنازع قانون تھا گھریلو تشدد کے تدارک کے لیے حالانکہ یہ نام بڑا خوشنما سے لگتا ہے گھریلو تشدد نہیں ہونا چاہیے سب اس کے حق میں ہیں اور اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے لیکن اس کی آڑ کے اندر بہت ساری چیزیں لے کے آئی جاتی ہیں اور وہ آڑ کے اندر کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان سب قوانین کے اندر نمبر وان ان کے اگر آپ ابجیکٹیوز کو دیکھیں قانون سازی کے اور وہ لکھا ہوتا ہے بقاعدہ قانون کے اندر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشن فلان 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 انٹرنیشنل جو کانفرنسیز فلان 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 ان سب پاکستان نے سگنیچر کیے ہیں اس لئے ہم یہ چیز سامنے لے کے آرے ہیں نمبر ایک نمبر دور اس میں جو زبان ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر چکے ہیں پہلے میں نے بھی عرض کیا ایڈنٹی اور ایکسپریشن کے نام کے اوپر جنڈر اور سیکس کو جتنا گڑمڈ کیا گیا ان سب کو استعمال کر کے ان قوانین کی زبان میں لے کے آیا گیا تو وہ پھر صرف ایک ایسا طبقہ جو واقعی مظلوم ہے اس کی پرٹیکشن کے لئے اس کی حفاظت کے لئے نہیں رہ گیا بلکہ وہ ایک اوورال جو سوشل انجنیرنگ کا ایجنڈا ہے مغرب کا اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس کو حاصل کرنے کا ایجنڈا بن گیا اور ہم امید کرتے ہیں اس وقت جو حکومت ہے وہ جتنے بھی پچھلے قوانین ان کو ریویو کریں ہمارے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے نا نو لیجسلیشن شل بی ڈن رپگننٹو دا قرآن سنہ سال یہ بھی موجود ہے اسی آرٹیکل کے اندر کے انی لیجسلیشن وچیز رپگننٹو دا قرآن سنہ شل بی براؤٹ ان لائن تو ان کا کام ہے نا یہ کہ وہ اس طرف لے کے آئیں تو برحال یہ وہ کچھ ہمارے تاریخ کے طالبیلن کے طور پر اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ ایجنڈا پش کرنے کی کوشش کی اولدو اتنے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ڈاک صاحب یہ بتائیے گا کہ میں مغرب کے جو ایک ڈیول رول ہے اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ مغرب ایک طرف تو انسانی حقوق اور ازادی اظہار رائے اور الگی بی ٹی کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے ایک تو رویہ یہ ہے اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ اسلامی اقدار خاص طور پر پر دے اور ایون ہجاب تک کی جو ہے وہ وہاں پر موانت ہے اور پابندیاں ہیں اور قانون سازی کر دی گئی ہے بقاعدہ یہ ڈیول رول ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے مغربی معاشرے میں آپ کے خیال میں یہ دوگلہ پن کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال یہ وسین صاحب آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن کیا ہے اور آپ ذرا غور کریں کہ فرانس ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں سے بہت سے اس طرح کا ایڈیاز پھوٹتے رہتے ہیں اور فرانس ہی وہ ملک ہے جہاں ہجاب پر پابندی کا معاملہ سب سے پہلے وہیں بشیر ہوا جائے اور پھر توہین والے معاملات بھی اور باقی سام معاملات بھی وہاں ہیں اصل میں ایشو کیا ہے اصل میں ڈیفینیشنز کا ایشو ہے اصل میں حقوق کی ڈیفینیشنز کا ایشو ہے جس کو وہ حقوق قرار دیں وہ حقوق ہے جس کو کوئی اور حق قرار دیں وہ حق نہیں ہے یہ اصل ایشو ہے یعنی کہ کسی کو کپڑے اتارنے کا تو حق حاصل ہے کسی کو کپڑے پہنے کا حاصل ہے بلکہ اگر کوئی اسے کہے ہی تو وہ زیادتی ہے یہ ایک ڈول نیچر ہے اور ابھی جو بھی بات کر رہے تھے رضا اللہ صاحب جب ویوز کی فیمنیزم کے تو اس میں آپ غور کریں جو پہلی ویوز کا انہوں نے ذکر کیا اگرچہ جسے انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ اس کے لیے جو مطالبات پیش کیے گئے وہ بڑے جنون سے معلوم ہوتے تھے کیونکہ واقعی مغرب کی اورج جو ہے وہ اپنے اس پورے ایک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ایک تاریکی کی وجہ سے بڑی پیسی ہوئی تھی لیکن اس مطالبات کے ساتھ ساتھ جو اشارہ انہوں نے کیا وہ بڑا اہم اشارہ تھا کہ ساتھ ساتھ وہ ریسسٹ بھی تھے یعنی کہ وہ ایک چیز کو اپنا حق قرار دے رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے دوسرے کالوں کی حقوق ہیں تو وہ ان کو کوئی برواہ نہیں ہے اس کی اپنے حقوق جو عورتوں نے اگر فرض کریں اٹھائیاں یا کسی نے ان سے اٹھوائیاں یہ ایک الگ بیس ہے تو وہ ان کو حقوق نظر آ رہے ہیں اور جہاں تک سوشل کنسٹرکٹ کی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے جب یہ حقوق کی دیفنیشن اپنی اپنی کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ سوشل کنسٹرکٹ کا ہوتا ہے یہ سوشل کنسٹرکٹ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صحیح یا غلط نہیں ہوتی کوئی بھی چیز نیکی یا بدینی ہوتی کچھ مورالی گوڈ مورالی رائٹ اور مورالی رونگ نہیں ہوتا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ریلیجن نے جو چیزیں ہمارے اوپر آئیت کی ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ چیزیں غلط ہیں it's good it's bad یہ اس کی پرمیشن ہے اس کی پرمیشن نہیں ہے یہ سب چیزیں باہر سے تھوپی ہوئی ہیں ہم پر چیزیں ہیں سوسائٹی نے ہم پر تھوپ دی ہیں ہمارے اندر سے ہماری روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ سوسائٹی نے باہر سے ہم پر تھوب دیں ہیں امانیات کے بارے میں بھی ویسے ان کا جہی پوائنٹ آف یو ہے کہ امانیات اور اللہ اور آخرت کا وجود اس کے بارے میں بھی اندر روح سے نکلنے والی کوئی آواز اور کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو سکھا دیں اپنے مفاد پورے کرنے کے لیے اسی طرح جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں مرد اور عورت کے معاملات کی ایک موریلٹی کی ایک نیچرل وے آؤٹ کی یہ سب جو ہے یہ سوسائٹی نے ہمیں ہمارے اوپر تھوب دیں ہیں اور وہ غلط ہیں ہمیں اپنی انداز سے چلنے کی ضرورت ہے اور جو اپنا انداز ہے انورڈیٹ کوماز میں وہ کیا ہے جس کو وہ قرار دیں جس کو یورپ قرار دیں صحیح وہ صحیح ہے یعنی کہ اس میں جس طرح عام پنجابی کا معورہ نا جنہ کاردان ہے انہوں نے کملے بھی سے آنے چونکہ وہ معاشی طور پر اوپر ہیں چونکہ وہ سیاسی انہیں غلبہ حاصل ہے انہیں ایک جسے کہتے ہیں وہ ہتھیاروں کے لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے وہ سچی بات ہے اوپر ہیں ماننا پڑتا ہے لہٰذا ان کی ڈیفنیشنز چلیں گی ان کا نظام تعلیم چلے گا ان کی سوچ چلے گی سب کچھ ان کا بتایا ہوا ہی ہم دیکھیں گے اب حقوق کے لیول پر اگر دیکھیں نا تو دو ایک سٹریمز نظر آتی ہیں میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا ایک حقوق کی ڈیفنیشن وہ ہے جو ویسٹرن دیتا ہے ویسٹرن سوسائٹی دیتی ہے ایک حقوق کی وہ ڈیفنیشن ہے جو ایسٹرن سوسائٹی دیتی ہے ہمیں اس موارے میں بالکل اسبیت سے بالتر ہو کر بالکل پیور نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اسلام نہ شرکیہ نہ غربیہ ہے اس بات کو سمجھیں نہ وہ ان کی مراز ہے نہ ہماری مراز ہے اسلام ایک اتدال کا عدل کا نام ہے بہت سی اسلام کی جو روشن مثالیں ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں آج مشرق کے پاس ہیں اور مشرق نے اپنے پرانی جو رسومات ہماری چلیا آ رہی ہیں مشرق سے کیا مراد ہے اگر آپ غور کریں اسلام تو اس وقت دنیا میں کسی معاشرے میں پوری طرح قائم نہیں آنا یہ تو ایک حقیقت ہے اب ہم جنہیں مشرق کے معاشرے قرار دے رہے ہیں اپنے پاکستان کی مثال مغربی معاشرے میں جس نے بھی ترقی کی ہے علامہ اقبال کے بقول ان کا بھی ان کے سسٹم کا انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے اسلامک ہے یعنی کہ ہمارے جو مشرق کی معاشرے ہیں ان کے اندر بہت سی اسلامی چیزیں بھی ہیں اور بہت سی ہماری ہندوانہ رسومات ہیں بہت سی ہماری لوکل ایسی چیزیں ہیں جو واقعی سوشل کنسٹرکٹ کے زمرے میں آ بھی جائیں اور اسی طرح مغرب کا معاملہ ہے کہ اس نے کچھ چیزیں جو واقعی قرآن مجید کی سکھائی ہوئی انہیں چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے بنیاد پر جو ایک معاشرہ قائم ہوا تھا اس سے انہوں نے مستعار لی ہوئی وہ چیزیں ہیں عدل و انصاف کی بات ہے برابری کی بات ہے آزادی کی بات ہے لیکن اس آزادی کو پھر اکسٹریم پوزیشن میں جا کے کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آزادی اپنے آپ سے بھی آزادی اپنی روح سے بھی آزادی اپنے ضمیر سے آزادی پورے مدر پیدر آزادی مدر پیدر آزادی کا معاملہ آجاتا ہے تو حقوق کی ہمیں صحیح ڈیفنیشن کرنے کی طرح ہوتا ہے اور جس طرح میں پہلے مثال دے رہا تھا اس میں مزید آپ ایڈ کریں کہ جس طرح اب ایک فرض کریں ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے آپ فرض کریں وہ جے کہیں کہ میرا حق ہے کہ میں جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کروں میں پی ہوں اور سب کے سامنے بیٹھ کر پی ہوں جس طرح آپ کا حق ہے کہ آپ نہ پیئیں اس طرح میرا حق ہے کہ میں پی ہوں تو اگر صرف آپ دیکھیں دلائل کی حد تک دیکھیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے لیکن ہر معاشرے میں اگر آپ اندازہ کریں کہ مغربی معاشروں میں بھی ایک خاص حصے اوپر کی ایڈکشن جو ہے اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ان کی حقوق کے لیے بل نہیں پیش کیے جاتے ان کے حقوق کے لیے نہیں پیش کیے جاتے اور اس پہ چیکس ہیں اور اس پہ قدگن ہیں بلکل آپ درائیو نہیں کر سکتے آپ کو آفیس نہیں جا سکتے تو اسی طرح اسلام نے بھی ایک پورا پرسپیکٹیو دیا ہے تو جس طرح وہاں ایک چیز کو حقوق کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معاشرہ متاثر ہوگا اسی طرح اگر آپ غور کریں میں نے پہلے حضرت علوت علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دیا تھا وہاں قرآن مجید کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت علوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم برائی کا کام ایسا کر رہے ہو جو تم سے پہلے کبھی جہان میں کسی نے نہیں کیا اور بڑا خاص نفس وہاں آتا ہے وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلُ اور تم السَّبِيلُ کو کٹتے ہو یہ السَّبِيلُ سے کیا مراد ہے نارمل رستہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو راہ راست سے راہ راست تمہیں دی ہے تم اس کو کٹ رہے ہو تمہارا جی رویہ اورال اللہ تعالیٰ کیا جو نارمل ایک اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک وے آؤٹ انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے اس کے اوپر تم ڈاکڑاڑا رہے ہو قسم کا اب اگر آپ اسی کو اگر سوچیں کہ اگر فرض کریں ہم اس چیز کو جیل جی بی ٹی والے ایشو کو پوری دنیا میں فرض کریں جیسا ہم مغرب یا شیطان چاہتا ہے غلبہ حاصل ہو جائے خدا نہ خاصتہ فرض کریں وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے ازیون کر کے دیکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ اولاد کا معاملہ نسل کا معاملہ یہ کہاں جائے گا رشتوں کا تقدس رشتوں کا تقدس یہ سب انسان تو جانور سے بھی نیچے گر گیا نا بالکل تو اب اگر غور کریں بائی اٹ لارج تو کیا جے سارا معاملہ اوورال انسانیت کی حق تلفی نہیں ہے بلکل ہے غور کریں نا ایک ہے کسی ایک انسان کی حق تلفی ایک ہے پوری انسانیت کی حق تلفی تجھے تو ایک لحاظ سے پوری انسانیت کی حق تلفی بنتی ہے یہ ایک حق ہے جس کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس کو جو مغرب کو نظر نہیں آتا اچھا یہاں جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ علاج کا معاملہ علاج بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک ہوتا ہے نا کہ یار جی بیمارہ اس کا علاج کر رہا ہو اور ایک ہوتا ہے تیرے ہمیں علاج کرنا سمجھے تو دو طرح دو طرح کے علاج ہوتے ہیں تو وہ جو دوسرا علاج ہے رہیابلیٹیشن والا اس کا تو میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ جو فرض کریں ایسے ایشوز ہیں ایکسپشنل ہی کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کوئی شخص ہے کوئی نوجوان ہے وہ اپنے امی ابو سے شیئر کرتا ہے کہ آئیم فیننگ ڈیفرنٹ تو اس کا علاج ہونا چاہیے رہیابلیٹیشن اس کی ہونی چاہیے ایک ہے نظریاتی سطح پر اس چیز کو تصنیم کرنا اس کا علمبردار بننا اور جانتے بوجھتے جیسے کہتے ہیں نا باطل کا علمبردار بننا ایسے لوگوں کا پھر دوسرا علاج ہونا چاہیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں شام کے علاقے میں ایک شخص کے بارے میں ریپورٹ آئی کہ مرد اتھا جس سے جنسی تسکین کے لیے لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے اس کو رجم کروایا پتھر مار مار کے اس کو مروایا اتنی سخت سزا دی یہ سخت ترین سزا اسلام میں تو اس کا وہ والا علاج کیا جو اوپن لی جو بالکل جسے کہتے ہیں تڑلے سے کسی کام پر ہو پھر اس کو عبرد کا نشانہ بھی بنانا چاہیے یہ دونوں قسم کے علاج ہمارے سامنے رہنے چاہیے اور آخری بات جو ابھی بل وغیرہ کا حالہ آ رہا تھا دیکن اس طرح کے جو اتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس میں مغرب کے دباؤ کے تحت جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو اٹھتا ہے تو اس کا وی اوٹ آپ کو مجھے ہم سب کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کرنے کا کیا کام ہے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے حقوق کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی فرض کریں کوئی بجٹ میں کوئی معاملہ فرض کریں آج اگر ایسا آجائے بجٹ میں معاملہ کے جس میں عوام کے اوپر اس طرح ایکسٹر آرڈنی ٹیکس ہو کہ ہر بندہ ہی جسے کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف ویروزگاری کے خلاف باہر نکلتے ہیں اسی طرح ہمیں اس پورے انسانیت کے حق کے لیے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے مذہبی دینی جماعتوں کو بلکل کہ انہیں ایک ذہن سازی کا کام کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جی روشن خیالی اور جیسے کہتے ہیں روشن ناروں کے تحت کیا گند گھولا جا رہا ہے اصل روشن خیالی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے بلکل یہ تاریخ خیالی ہے اچھا اس میں مزید اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کہ جب بھی کوئی بل پیش ہوں تو عوام کو یہ چاہیے کہ حکومت کے اوپر جیسے بات واضح کر دیں کہ ہم نے مسلمان جینا مرنا ہے ہم تمہاری جو روشن خیالی کی تاریخیں ہیں اس کے مطابق روشن نہیں ہونا چاہتے ہمارے لئے قرآن ویدید کی روشنی کافی ہے ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کافی ہے اس کے لئے ان پر اتنا پریشر ڈال کے رکھا جائے کہ اگلوں کی مجال نہ ہو کہ دوسروں کے پریشر میں آ کے وہ کچھ کریں یعنی کہ جتنا پریشر ان پر باہر کے امریکہ وغیرہ کی طرف سے ڈلنا ہے نا تو پھر وہ شریعت کوٹ کی طرف ریفر کی جائیں گی جس کے بارے میں قرآن ویدید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ اور اس کی رسول کی طرف لٹا دو اسی شکو قرآن و سنت کی طرف ریفر کر دو اسی طرح جتنے بھی بل آئے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ عوام کے دباؤ کے تحت جو ہیں وہ ریفر کر دیئے گئے شریعت کوٹ کی طرف اور جو نہیں کیے گئے ان کو کیا جانا چاہیے اور ہمیں اس پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ شریعت کوٹ کی طرف ریفر کیا جائے ان لاسٹ پر نوٹ دلیسٹ کہ شریعت کوٹ نام کی جو ہم نے کوٹ بنائی اور پھر جس طرح بانیہ تنظیم ڈاٹر اسرار عمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہم نے اسے لگا دیں کہ اس بات پر بھی نہیں کچھ سن سکتی اس بات پر بھی نہیں کچھ سن سکتی جو بھی نہیں کر سکتی وہ بھی نہیں کر سکتی اسے آزاد کیا جائے اس کے لیے بھی ایک پوری پورا منظم اور عوامی تحریک کی ضرورت ہے کہ شریعت کوٹ کو آزاد کیا جائے دیکھیں وسیم صاحب میں جنہی کہتا کہ جو میں رائے دے رہا ہوں وہ مانی جائے بانیہ تنظیم بھی ڈاٹر اسرار منظم اللہ علیہ بڑی خوبصورت الفاظ کہتے تھے میں جنہی کہتا کہ ڈاٹر اسرار آزاد اور باقتیار رکھئے اس طرح آپ اس کو بھی آزادی دیں اسے اختیار دیں وہ جو فیصلہ کرے وہ آپ کو بھی منظور مجھے بھی منظور جہی ہل 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 معاشرے کی اصلاحات اچھے جناب فیصلہ بات سے ہمارے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنوار ڈاکٹر عبدالسامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے آئیے اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی واریکم السلام رحمت اللہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مغرب اسلام کے معاشرتی اور خاندانی نظام سے کیوں حفظدہ ہے اور کس کس طریقے سے ان پر حملہ پر ہوا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری میں ابلیس کا ایک کردار متعارف کروایا تھا اور مغرب اور جو شیطانی ایجنڈا ہے اس کو ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا ان کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا جسے محترم ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ تعالی امت مسلمہ کے نام علامہ کا آخری پیغام قرار دیتے تھے اس میں وہ کہتے ہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزمہ مرد آفرین موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نیکوی فقفور خاقان نئے فقیر راہ نشی کرتا ہے دولت کو ہر عرضگی سے پاک و صاف مناموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اسلام کے معاشرتی نظام کے سلسلے میں یہ جو علامہ اقبال نے توجہ دلائی کہ اسلامی نظام میں مرد کو عورت کی عزت و ناموس کا محافظ بنایا گیا ہے اور عورت کی عفت و پاک بازی کو انشور کیا گیا ہے ویسٹ نے اپنا معاشرہ تباہ کر لیا اور وہاں معاشرتی بگاڑ پیدا ہو گیا طلاق کا ریٹ اتنا بڑھ گیا کہ مرد مجبور ہو گئے کہ وہ شادی کا بندھن ہی اپنے گلے میں نہ ڈالیں بلکہ بس مل جڑ کر رہیں اور زندگی گزاریں آج سے پچاس سال پہلے ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ڈیورس ریٹ طلاق کا ریشو وہ گوروں کے مقابلے میں یورپینز کے مقابلے میں بہت کم تھا اور یہ برکت تھی اسلام کی مغرب میں جہاں کہیں کوئی ایسا نکاح پڑھانے کا موقع ملا کہ جس میں کوئی ایک سائیڈ جو ہے وہ گوروں یا کالوں میں سے تھی تو میں وہاں پر یہ تذکرہ جب کرتا کہ میرے والدین کی شادی انیس سو پینتالیس میں ہوئی تھی اور پچھلے پچپن سال میں وہ ایک دن بھی ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی لیکن اب میں مفسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ وہ مغربی ایجنڈا پورا ہو رہا ہے اور اب مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ بھی نہ صرف یہ کہ گوروں کے برابر ہو گیا ہے بلکہ ان سے بھی بڑھ گیا ہے ہمارے دین نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں بلا شبہ گھر کو ایک انسٹیوشن قرار دیا گیا ہے بورڈنگ ہاؤس نہیں ایک گھر کے اندر بھی اور ایک بورڈنگ ہاؤس کے اندر بھی بہت سے لوگ ملجل کر رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنی حاجات سے فارغ ہوتے ہیں آرام کرتے ہیں لیکن بورڈنگ ہاؤس میں کوئی دوسرے سے متعلق نہیں ہوتا جبکہ گھر میں رہنے بارے تمام افراد لازمان کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے ہر شخص اس کا کوئی تعلق ہے اور جہاں بھی ایک institution ہوگا اس کا کوئی head ہوگا تو اسلام نے گھر کے ادارے کا سربراہ مرد کو مقرر کیا اور اسی کے ذمہ لگایا کہ وہ گھر کو finance کرے اور پھر عورت کے ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ اس کے اطاعت کرے اس لیے کہ بغیر اطاعت کے کوئی institution نہیں چل سکتا اداروں کی جو employees کی confidential reports ہوتی ہیں انہیں دو طرح کے columns ہوتے ہیں ایک یہ competent ہے کے نہیں پنکچول ہے کے نہیں ہے دیوٹیول ہے کے نہیں ہے دوسرا اس میں تمام سوالات کا حاصل ایک ہی ہوتا اگر کسی employee کے اس column میں disobedient لکھ دے کوئی officer تو ادارہ اس کو برداشت نہیں کرتا گورن service کے اندر سرویس سے نکالنا کسی کو آسان نہیں ہوتا لیکن جب بھی promotion کا وقت آئے گا تو وہ جو disobedient لکھا ہوا ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو اسلام نے جو نظام دیا تھا یہ دو طرف معاملہ ہے کہ ایک طرف سور انسحاب میں فرمایا گیا کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں اور افت و باغ بازی کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اس میں بڑا خوبصورت اضافہ نبی اکرم نے فرمایا کہ مل رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دھوڑتی ہیں اس کو جو بیلنس کیا تھا ہمارے دین نے وہ سورہ تغاب ان کے اندر کیا گیا تھا کہ ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں لیکن یسرہ کے دشمن نہیں جسے لڑائی کی جائے بس فضروہم ان سے اشیار رہو اور پھر فرمایا اگر تم درگزر کروگے چشم پوشی کروگے اور معاف کر دوگے تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو اگر دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو تو پھر گھر کا ادارہ جو بڑا مضبوط ادارہ بنتا ہے کہ عورت کی خامیوں اور کوتہیوں اور اس کے جذباتی معاملات کو مرد سرف نظر کرے اس کا شوہر بدداش کرے درگزر کرے اگنور کرے سنین سنین کرے اور معاف کر دے اللہ تعالی سے بھی درخواست کرے کہ میری بیوی کو معاف کر دے تو پھر گھر جو ہے وہ مضبوط ادارہ بنتا ہے جبکہ ویسٹ چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے اپنے ادارے خراب کیے ہیں ویسے ہی ہم مسلمانوں کے اداروں کو بھی خراب کر دیں اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے راکس صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمارے معاشرے میں خواتین کو دیئے کہ تمام اسلامی حقوق ملتے ہیں اگر نہیں تو کیا ہمارا مذہبی طبقہ یعنی علماء اکرام کو اس حوالے سے کس نویت کی جدو جہت کرنی چاہیے جی ایجنڈا کہ شیطان کا ایک ایجنڈا ہے زمین پر فساد برپا کرنا اور اس کے لئے وہ بڑی پلیننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اگر تو مجھے موقع دے گا تو میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حمل آور ہوں گا عدل اور انصاف ان دونوں میں فرق ہے انصاف ہے آدھا آدھا کر دینا اور عدل ہے ہر ایک کو اس کو حق دینا اگر کوئی پورے کا حق دار ہے اس کو پورا دیا جائے اور اگر وہ عادے کا حق دار ہے تو پھر انصاف کر دیا جائے نصف دے دیا جائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو حقوق اتا فرمائے تھے ان میں یہ ذمہ داری تھی پوری امت مسلمہ کی اس کے بڑوں کی بھی اس کے علماء کی بھی ان کی حکومتوں کی بھی کہ ان حقوق نگرنے داشت کی کہ ہمارے مذہبی طبقات نے دین کے جو مذہبی پہلو تھے ان کی تو حفاظت کی لیکن جو دین کے معاشرت پہلو تھے ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی مثال کے طور پر قرآن مجید نے باپ کی یا ماں کی جائدات میں سے اولاد کا حصہ مقرر کیا ہے بیٹے کے دو حصے ہیں بیٹی کا ایک حصہ ہے لیکن ہمارے معاشروں میں بہنوں کا یہ حصہ بھی ان کے بھائی دینے کو تیار نہیں ہے اور اس طرح ان کا حصہ حصہ ہوتا ان کا ظلم ہوتا ہے ان نے سے بڑا نیک آدمی وہ بہن کو حصہ کیسے پیش کرتا ہے کہ بہن تمہیں حصہ بس تم میری مجد پر بھی نہ آنا میری قبر پر بھی نہ آنا اور یہ بھی نہ کرنا اور وہ بھی نہ کرنا تو بہن بیچاری جو ہے اپنے شوہر کے رحم و کرم تب پر تو نہیں رہ سکتی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ بگاڑ لے اور پھر اس کا شوہر اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے تو اس کا کوئی پرسانے حال بھی نہ ہو اس ساتھ اور بہت سے پہلو ہیں کہ یہ تو ہمارے علماء نے بتایا ہی نہیں یعنی بہت ایمفیسائز کیا تو ایک پہلو ایمفیسائز کیا کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت فرض ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسٹرکشن دی تھی کہ اپنے شوہر کو سمائل پاس کر خوش کرے تو حال کیا ہے کہ ہماری جو اچھی خواتین ہیں جن کا پورا محول تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھی خاتون ہیں اور ہر ایک سے چیرف مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو کٹنے کو دوڑ رہی ہوتی باقی ہر ایک کے ساتھ اخلاق پیش آئے گی لیکن اپنے شوہر کا نام لے کر ایسے بلائے گی جیسے اس کا نوکر ہو اسی طرح سورہ تغابن میں فرمایا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو ان کی غلطیوں کو معاف کرو ہمارے علماء نے بالعموم ان آیات کا تذکرہ نہیں کیا مردوں کو اس کے طرح توجہ نہیں دلائی اگر دلائی جائے تو اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بچ جائے گا اور غیر مسلم بھی جوگ در جوگ اسلام کے دارہ اسلام میں داخل ہوں گے اور یہ مغرب نہیں چاہتا جی بہت عام سوال جدید دنیا کے تمام طبقات کے لیے کوئی حل موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے آپ کا اس سوالے سے کیا خاص پیغام ہے جی بہت عام سوال ہے جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے یا وہاں قیام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے سن 1985 میں نورتھ اسٹرن یورسٹی شکاگو کے اندر ایک انٹریکشن ہوا غیر مسلم مردوں اور خواتین کے ساتھ غیر مسلم لیکن اسلامیات کی ٹیچر تھیں اور ٹیچر تھے تو وہاں زیادہ سار جو کنسرن ظاہر کیا گیا اسلام کے بارے میں وہ یہی تھا کہ اسلام جائے عورت کے وہ بہت زیادہ آپ ریس کرتا جب میں نے ان کے سامنے ایکسپلین کیا تو ایک خاتون نے کومنٹ کیا اس پر کہ اس اس طرح ایک مرتبہ شکاگو سے نیویورک سفر کرتے ہوئے میری آئل سیٹ تھی اور درمیان میں سیٹ خالی تھی پھر ونڈو سیٹ پر ایک خاتون تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہوں میں پوچھا یہ نیویورک میں رہتے ہیں آپ میں نے کہ جی نہیں میں تو پاکستان سے آیا ہوں پلٹ کے ایک جھٹ کہنی لگی کہ پاکستان میں عورت بہت زیادہ اپریسٹ ہے تو میں نے اس کو کہاں تو نے کہ سمجھنی کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو سطر و ہجاب کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا فائدہ عورت کو ہے اور اس کا نقصان مرد کو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں اور قرآن مجید کی روح سے دل میں اس کے لئے کشش ہے اور مرد کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے بیرہیز عورت کا معاملہ یہ نہیں ہے ہاں عورت کے لئے کوئی امپریسیو مرد اس کی طرف تو اس کی نظر اٹھے گی لیکن ہر مرد کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی اب چونکہ اسلام عورت کو بچاتا ہے دین کی جو ساری تعلیمات ہیں عورت کے لئے اگر میں ان کا خلاصہ نکال تو وہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ سلام اپنی امت کی بیٹیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہیں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و عبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو ایک سمائل بھی پاس نہ کرنا اس کے اتحات نرم لیجے میں گفتگو بھی نہ کرنا ہوتا کیا ہے کہ مرد شرارتی ہے اس کے دل میں بہرحال عورت کے لئے کشش پائی جاتی ہے اور وہ مختلف سٹیجز پر عورت سے انجوائی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ لگا کے بھی انجوائی کرنا چاہتا ہے اس کو فلرٹ کر کے مختلف لیولز پر انجوائی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کا بھی شوق رکھتا ہے لیکن کیونکہ اس جذبات کے ایکسپریشن پر اللہ نے کنٹرول دیا ہے لہذا اس کو ایکسپریشن کرتا ہے اسے خود نہیں کہتا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کسی اور طرح سے گھوما کے لاتا اس کو کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں تمہیں گھر میں قید کر دینا چاہتے ہیں آؤ تم آزادی کے ساتھ ہماری شانہ بشانہ آجاؤ عورت تو مرد کی شانہ بشانہ چلی جاتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے معاش فائنینس کرنا گھر کو اس میں مرد اس سے اپنا کام لے لیتا ہے لیکن کیا مرد اس کے حصے کی آدھی پریگننسی بھی شیئر کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا اللہ نے نے اس کو اس کام لی پیدا نہیں کیا تو مرد اپنے حصے کا کام اس سے لیتا ہے اس کے حصے کا کام نہیں کرتا اور اسی طرح اسے کہتا ہے کہ آزادی کے ساتھ آؤ وہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ اپنے چوائس کا لباس نہیں پہنتی وہ لباس پہنتی ہے جو مرد کو امپریس کرتا ہے مرد کو خوش کرتا ہے اور عورت اس کی ہاتھوں ایکسپلوائٹ ہوتی ہے اور اسلام اس سے بچاتا ہے جی ڈاکٹر عبدالسلوی صاحب ہمیں وقت لینے کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسیب صاحب اور جناب رضا علاق صاحب پروگرام میں تشیف حول بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لئے اتنا ہی آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیزز پر اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹو اور جی اگرے پروگرام تک کے لیے وسیم محمد کو اجازت دیجئے اللہ نکم محمد